اسلام علیکم دوستو میں ہم محمد آسم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین ہمیں سے اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فروری کا مہینہ ہر چار سال بعد 29 دنوں کا کیوں ہوتا ہے مگر عمومی طور پر تو یہ 28 دنوں پر ہی کیوں مجتمع ہوتا ہے جس سال فروری کا مہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے اسے لی پیئر کیوں کہا جاتا ہے تو ہمارے ناظرین کے اسی سوال کے جواب کی جانب بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارے شاہ کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے ویورز جس سال 29 فروری ہو تو یہ لیپ کا سال ہوتا ہے یعنی ایسا سال جس میں فروری کا مہینہ 28 کی بجائے 29 دنوں کا ہوتا ہے گویا اس سال 365 کی بجائے 366 دن ہوں گے عمومن یہ دن ہر چار سال بعد آتا ہے مطلب یہ کہ جو شخص آج سے چالیس سال پہلے 29 فروری کو پیدا ہوا تھا آج ماشاءاللہ وہ دس سال کا ہو گیا آخر فروری کا مہینہ ایک دن لمبا کیوں ہو جاتا ہے ویورز فروری کا مہینہ دہرقیقت آغاز میں تھا ہی نہیں آٹھویں قبل مسیح میں رومن حکومت کا کیلنڈر دس مہینوں پر مشتمل تھا جس میں سال کا آغاز مارچ جبکہ اختتام دسمبر میں ہوتا تھا جنوری اور فروری دونوں ہی نہیں تھے دوستو دس مہینوں کا یہ سال 304 دنوں پر مشتمل تھا جس میں مارچ مئی جولائی اور اکتوبر 31 دنوں جبکہ باقی 6 مہینے 30 دنوں کے تھے اس زمانے میں موسم سرما ایک بے نام اور بغیر مہینے کا دور ہوتا تھا کیونکہ فصلوں کی کاشت ایک خاص وقت میں ہوتی تھی اور اسی وجہ سے سردیاں بیکار سمجھی جاتی تھی تو ان 61 دنوں میں اگر کسی سے پوچھا جاتا کہ یہ کون سا مہینہ ہے تو اس کا صحیح جواب یہی ہوتا تھا کہ کوئی مہینہ نہیں رومن بادشاہ کو یہ اہم کانہ لگا کہ آخر کیلنڈر میں 61 دنوں کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے تو 713 قبل مسیح میں کیلنڈر کو 12 مہینوں میں تقسیم کر دیا گیا جو کہ 355 دنوں پر مشتمل تھا اس میں جنوری اور فروری کا اضافہ ہوا جنہیں آخر میں رکھا گیا یعنی سال کا آخری مہینہ فروری قرار پایا ناظرین مگر قدیم لوگوں کا کوئی بھی کیلنڈر توہم پرستی کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا تھا قدیم روم میں جفت عداد کو بدقسمتی کی علامت مانا جاتا تھا تو بادشاہ نے ہر مہینے کو تاک عداد پر مشتمل کرنا چاہا مگر 355 دن پورے کرنے کے لیے ایک مہینے کو جفت میں رکھنا پڑا اور ایسا فروری کے ساتھ ہوا جس کی ممکنہ وجہ اس کا فہرست میں آخر میں ہونا تھا ناظرین 355 دنوں کا یہ کیلنڈر مکمل نہیں تھا اور کئی سال بعد سیزن اور مہینے ترتیب سے باہر ہونے لگے تھے تو اسے ٹھیک کرنے کے لیے روم میں 27 دنوں کے لیپ مہینے کا اضافہ کیا گیا اس کے لیے فروری کے چار دن نکال دئیے گئے اور لیپ مہینے کا آغاز 24 فروری سے ہونے لگا مگر یہ لیپ مہینہ جلدی سردرد بن گیا کیونکہ اس میں تسلسل نہیں تھا یہاں تک کہ اس دور میں روم عوام کو کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ آج کون سی تاریخ ہے تو سیزر نے لیپ مہینوں کو نکال باہر کیا اور کیلنڈر کو پھر نئی شکل دی سیزر نے کیلنڈر کو سورج سے جوڑ دیا اور چند مہینوں کا اضافہ کر کے 365 دنوں کا سال بنا دیا ایسا کرنے سے جنوری اور فروری دونوں سال کے شروع میں آگئے ویورز زمین کا سورج کے گرد گردش کا دورانیاں 365 دنوں کا نہیں بلکہ چوتھائی دن زیادہ ہے یعنی 365 دن 5 گھنٹے 49 منٹ اور 12 سیکنڈ اور چونکہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے اس لئے موسموں کی تبدیلی کا انحصار بھی زمین اور سورج کی گردش کے رشتے پر ہوتا ہے اس لئے اگر ہر سال 365 دن رکھیں تو ہر سال چوتھائی دن کا فرق پڑھنے لگتا ہے اور کیلنڈر موسموں سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے یہی وجہ تھی کہ تقریباً 45 قبل مسیح میں روم کے بادشاہ جولیس سیزر نے کیلنڈروں کی استلاحات کے لئے ایک کمیشن قیم کیا جس نے فیصلہ کیا کہ ہر چار سال میں ایک سال 366 دنوں کا کیا جائے اسی لئے سیزر کے دور میں 46 قبل مسیح میں نوے دن کا اضافہ کیا گیا تاکہ زریعی موسموں کا بہتر انتظام ہو سکے یہ وہ سال تھا جب سال 365 یا 66 کی بجائے 445 دنوں تک گیا جولیس سیزر نے اسے لاسٹ ایئر آف کنفیوجن انتشار کا آخری سال کہا لیکن عام لوگوں کے لئے یہ انتشار کا سال ہی تھا اس میں فصل بونے کے وقت کا تو تعین ہو گیا لیکن باقی سب کچھ گڑ بڑھ ہوا جہاز رانی کے نظام اوقات سے لے کر لوگوں کے درمیان قانونی مہائدوں تک تو یہ تھی بیورز لی پیئر کی تاریخ ان کے ہر چار سال بعد فروری 29 دنوں کا کیوں ہوتا ہے تو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹھیک کیر اللہ حافظ